نماز رکو کے بعد ہم کعومہ کے لئے کھڑے ہو جائیں گے اور کعومہ میں بھی ہم کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کریں گے کعومہ ایسی اکیلا کچھ نہیں ہے کافی ساری اس کے انر چیزیں آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے اس کو سیپریٹ کیا ہے جیسے کہ نمبر ون کومہ ہوتا کیا ہے getting up from bowing that is روکو from روکو and standing up for the کومہ step یہ جو ہم کومہ کے لئے کھڑے ہوں گے یہ واجب ہے اگر کوئی لوگ اس طرح کا کومہ کرتے ہیں کہ روکو سے کھڑے ہونے کے بعد تھوڑا سا کھڑے ہوتے ہیں اور جلدی سے سجدے میں چلے جاتے ہیں ان کا یہ واجب چھوڑ جاتا ہے اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نماز ہو گئی جبکہ نہیں ہوئی بھی ہوتی جبکہ واجب چھوڑ گیا ہوتا ہے اور آخر میں سجدہ صحف کرنا ہوتا ہے وہ بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ تو سمجھتے ہیں نا کہ ہو گیا تو getting up from روکو and standing up for the کومہ step is واجب and now make sure when getting up from the کومہ say something now I am going to tell you what to say سمی اللہ سمی اللہ لیمان حمیدہ سمی اللہ لیمان حمیدہ now now listen to me again سمی اللہ لیمان حمیدہ you have to learn that and when we say that it means that it was sunnah when you say سمی اللہ لیمان حمیدہ it was sunnah and again another wajib is coming making sure the taadeel in the last session when we were in ruku position I introduced this word this terminology taadeel and I told you that staying calmly to stay there for about three seconds is called taadeel so you have to make sure the taadeel in comma as well that is staying contented in comma this is wajib so make sure you do it if you don't do it that you miss the wajib okay we just read one line سمی اللہ لیمان حمیدہ when we were standing in comma and we are still in comma and we have to say again one more thing ربنا لکل حمد in comma saying ربنا لکل حمد is sunnah okay now how to say it saying it with low volume of voice this is also sunnah so we learn about when we get up from ruku position and we get up for comma so there are something something that are wajib and there are some things that are sunnah okay so they saying سمی اللہ لیمان حمیدہ is sunnah is staying there for about three seconds or more calmly stay calm contented is wajib and after that after you say سمی اللہ لیمان حمیدہ you are supposed to say ربنا لکل حمد like that and say it with low volume of voice اس کو اردو میں بھی دیکھتے ہیں اردو میں دیکھیں یہاں پر لکھا ہے قومہ کرنا رکو سے اٹھ کر قومہ کے لیے کھڑا ہونا واجب ہے قومہ میں جاتے وقت سمی اللہ لیمان حمیدہ کہنا قومہ میں اتمنان سے تہرنا یہ واجب ہے یہی تو تعدیل ہے قومہ میں اتمنان سے تہرنا اوکے ٹھہر گئے پھر کیا پڑھیں ابھی تو پڑھا تھا سمی اللہ لیمان حمیدہ اب پڑھیں گے ربنا لکل حمد آپ انٹرنیٹ سے اس کو یا کسی نماز کی کتاب سے اس کی اعراب لگے وے زیر زبر پیش لگے وے آپ اس کو نکال لیں اور وہاں سے آپ سیکھیں ربنا لکل حمد اور کسی کاری صاحب کو سنا کر چیک کروا دیں ویریفائی کروا دیں کہ کیا آپ درست پڑھتے ہیں آپ کا پروننسیشن جو ہے وہ کیسا ہے البتہ ربنا لکل حمد کو آہستہ آواز میں کہنا یہ سنت ہے یہاں تک ہمارا قومہ کا پارٹ مکمل ہوا قومہ میں ہم کھڑے ہوئے ہیں اور اب ہم جائیں گے سجدہ کرنے کے لئے سجدہ جا کر ہم زمین پر کریں گے سجدہ کس طرح سے کریں گے سجدے میں کن کن باتوں کا ہم نے لحاظ رکھنا ہے سجدے میں کرنے والے کون کون سے کام ایسے ہیں وہ کام جو کہ فرض ہیں یا سنت ہیں یا واجب ہیں یہ ہم سیکھیں گے اپنے نیکس سیشن میں تو چلیں چلتے ہیں سجدے کی طرف